مثال کے طور پر اگر ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اپنے اندر کوئی تبدیلی لے کر آئے کوئی ایسی چیز جو اس کے لیے کرنا اس کی خواہش کیا مطابق ہے کسی اور کی مثال نہیں دیتی اپنی مثال دیتی ہوں آپ سب مجھے بارسانی دیکھ سکتے ہیں اور بہت کچھ آپ لوگ مشاہدہ بھی کر رہے ہوں گے میں چاہتی ہوں کہ میں اپنا وزن کم کروں اور اگر میں جو میں اکثر اپنی ان سلم دوستوں کے ساتھ کرتی ہوں کہ میرے سر پہ ہاتھ رکھ دو شاید پتلی ہو جاؤں یہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور سب کو ابھی آپ کو بھی ہسی آئی میری اس بات کے اوپر کیونکہ میں بطور عالمہ اس چیز کو فیز کرتی ہوں آپ نماز نہیں پڑھتے آپ روزہ نہیں رکھتے آپ عبادت نہیں کرتے ایک عالم کی دعا کہاں پہنچا دے گی کیا تبدیلی لے آئے گی کیا ٹرانس فارم کر لے گی آپ کے اندر مجاہد آپ ہیں آپ ہیں اور آپ کا معبود ہے بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے نہازہ جب آپ عبادت کے لیے نماز میں پوری کانسنٹریشن کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں آپ کا آپ کی اطراف کے ساتھ کیا ججمنٹل نہیں ہونا کسی کے شر کو اس کے خیر پر حاوی نہیں کرنا دوسرا مرحلہ کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ آپ ایک بہت بڑے مہاز پر جا رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ آپ اپنے معبود سے بات کرنے والے ہیں اور اپنے معبود سے قربت کے لیے کیا کسی کا ہاتھ سر پر آ جائے یا پلک جھپکنے میں یا قرآن کی ایک سورہ یا ایک دعا جوشن کبیر یا ایک مشلول کا پڑھ لینا یا ایک تسبیح کا پڑھ لینا کافی ہوگا نہیں یہ ایک مسلسل جد جہد ہے یہ ایک ہر روز کا کام ہے جیسے آپ مجھے سمجھائیں گے کہ چار مہینے کے لیے مو بند کر لو ٹانگیں چلالو پتلی ہو جاؤ گی اگر آپ یہ چار مہینے نہیں لگائیں گی تو آپ کیسے ہو سکتی ہیں آپ سب کچھ کھاتی ہیں اور چاہتی ہیں پتلی بھی ہو جائیں ایک سٹرگل آپ کو کم از کم چار چھے مہینے کرنی ہے تاکہ آپ اپنے آئیڈیل ویٹ تک پہنچ سکے اسی طرح خدا کی ذات تک پہنچنا ہے یہ ایک یا دو دن کا کام نہیں ہے میری جیسی نادانی نہ کریں کہ توقع خواہش یا ڈیزائر یہ ہے کہ بہت اچھا فگر ہو لیکن جو حرکات ہیں وہ ہفتے میں تین دن ڈائٹنگ ہیں اور سات چار دن جو ہے وہ بدپرہیزی ہے مقصد حاصل نہیں ہوگا خدا کے راستے پر چلنا ہے آپ نے اپنی نمازوں کو امپروف کرنا ہے یہ ایک دن ہونے والی سائی نہیں ہے اس میں تگردو انسان ہمیشہ لگا رہے اور اس کے لیے میں بطور خاص سوچ رہی تھی کہ میں آپ کو کیا ایک ایسی چیز سجیسٹ کروں کہ آپ کہیں مجھے ہر روز یا کسی ایک طریقے سے ایک ریمائنڈر آ جاتا ہے یا پھر میرے پاس کوئی ایک گوشہ کنارہ کورنر یا میری زندگی کا ایک پورشن ایسا ہے جو مجھے اس چیز کے لیے موٹیویٹ رکھے میں نے خود ایک سرویس سبسکرائب کیوئی ہے جو مرجع تقلید آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا ہے جو عربی فارسی اور انگلش میں بہت اچھا ہے موسیقی